موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وقت نیوز کراچی کے باہر کریکر پھنکا گیا اور ساتھی ساتھ آج نیوز کے اوپر بھی یہی حملہ ہوا اس کے پر بات کریں گے اس کے علاوہ مذاکرات کے بارے میں اب کیا کہنا چاہیے ازادی صحافت پر ایک اور حملہ وقت نیوز اور آج نیوز کے باہر کریکر پھنکے گئے تریس ایسی اہلکاروں کی طالبان کے ہاتھوں شہادت طالبان کے الزامات بے بنیاد اسکری ذرائع کی وضاحت امن مذاکرات کا مستقبل ہو گیا تاریخ کیا آپریشن ہی آخری حل ہے اور بارکم ٹو ڈی ایرپی ایم شور اسلام علیکم ناظرین ناظرین بات ہم نے کرنی ہے بھی اور تھی بھی مذاکرات کے اوپر جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر مگر انفورچنٹی اور نے جانے سے کوئی دیر پہلے ہی ہمارے وقت نیوز کے کراچی آفیس کے باہر کریکر پھینکا گیا کچھ ہی دور ایک اور ہمارے میڈیا ساتھی ہیں آج نیوز ان کے آفیس کے باہر بھی کریکر پھینکا گیا اُدھر جو کریکر پھینکا گیا وہ پھٹ گیا جس کی وجہ سے ان کے گارڈ اور ان کے ڈرائیور ذہنی ہیں اس کے پر بڑا سوس ہماری پилٹین کی طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے اور ساتھ ہمارے جو چینل کے باہر ہم شو کرنا چاہتے ہیں ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو یقیناً شروع میں ہم اس سے بات کریں گے اور پھر لیٹر جو گفتگو ہوگی ہمارے پروگرام کے حصے میں وہ جو اب مذاکرات کا سٹیٹس ہے آپ کو بتائیں لیٹس ڈیویلپمنٹس بہت خطرنات بھی ہیں بڑی پریشان کن بھی ہیں میرے ہاتھ میں وہ لیٹر ہے جو عمر خرستانی کی طرف سے جو تحریکی طالبان مومن ایجنسی کے مرکزی رہنما ہے ان کی طرف سے میرے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ایک طرف مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے جو دوسری طرف ہمارے قیدی ساتھیوں کو مسلسل جیل سے نکال کر شہید کر رہی ہے اٹھائی جانوری کو مومن ایجنسی کی تحصیل صافی کے علاقے زیارت سے تعلق رکھنے والے کفائت اور اس کے ساتھی گل رحمان کو خفیہ اداروں نے کراچی میں شہید کیا اس کے بعد 6 فیبری کو خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ہمارے دو ساتھیوں کو جیل میں شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں یونیورسٹی ٹان کے علاقے میں پھینک دی گئیں اس کی ریٹیلز انہوں نے دیئے ہیں سیکنڈ پیرگراف میں تھرڈ پیرگراف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان واقعات پر ہم مسلسل حکومت کو میڈیا کے توسط سے منتبع کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کی کروائیوں سے باز رہے اور ہمارے ساتھیوں کی شہادت کا یہ سلسلہ روم دے کیونکہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ہمارا بنیادی ممتنہ مطالبہ ہے لیکن حکومت گویا مذاکرات سے قبل موقع کو غنیمت سمجھ کر ہمارے ساتھیوں کو مسلسل شہید کر رہی تھی لہذا ان ساتھیوں کی انتقام کی خاطر ہم نے آج ایف سی کے 23 اہلکاروں کو شہید کر دیا جو کہ جون 2010 کو ہم نے ایک پوسٹ پر گرفتار کر لیے تھے ہم اس موقع پر حکومت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کا انتقام لینا جانتے ہیں اور اگر حکومت اپنی اس روش سے باز نہ آئی تو مستقبل میں ہمارا رد عمل اس سے بھی سخت ہو سکتا ہے عمرہ خرستانی کا سخت خط سخت قدم تو پھر آگے کیا ہوگا مذاکرات پر اس پر بات کریں گے لیکن جو لیٹس ڈیویلپنٹ ہے اس کے پر پہلے بات کریں گے اپنے مہمانوں سے تعرف کر آتی ہوں میں ساتھ موجود ہیں رفیق جوانا صاحب احرمہ مسلمی نون جویلپنٹ ہے جاوی صدیق صاحب ادلٹ نوائے وقت اری ہمارم ڈیویلپن ہے آزم صواتی صاحب رہنما تاریکن صاحب اری ہمارم ویلکم تو یو اور سب سے پہلے چلیں گے ملک آفتاب صاحب کے پاس ہمارے کراچی کے سینئر ریپورٹر ہیں سلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب کیا ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں پتر چلا کے کریکر پھینکا گیا اور فوجنٹی وہ پھٹا نہیں ہمارے میں کچھ اور تقصیدات بھی بتائیے فریہ صاحبہ یہ اہم طور پر ٹینس بل ٹینس جو ہے وہ بہت استعمال کیا جا رہا ہے آج کا دشتگردی کے واقعات میں کہ ہوتا تو بلک بغیر بلک بغیر چھوٹا ہے لیکن کافی تباہی پیلاتا ہے اور اہم طور پر اس میں بال بیرنگ استعمال کی جاتے ہیں یہی ٹیکنالوجی یہاں پر استعمال کی گئی ہے ہمارے آج ٹی وی کو جو آفیس ہے تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر آئے وہاں پر یہ پہلا حملہ کیا گیا جس میں ان کے ڈریوار اور جو ملازمین ہیں وہ زخمی ہوئے اس کے بعد جو ہے ہمارے آفیس کے اندر جو جہاں موٹر سیکل کی پارکنگ گاڑیاں وغیرہ کڑی ہوتی ہیں یہاں پر یہ وہ ٹینس بم پارسل کے اندر تھا وہ پھینکا گیا ہے لیکن وہ بم جو ہے وہ پھڑ نہ سکا اس واقعے کے بعد جو ہے بم ڈسپوزل کا حملہ بھی یہاں پہنچا ہے انہوں نے بم کو ناکارہ بنا دیا ہے یقیناً اگر خودانہ خاصتہ وہ جو ٹینس بم تھا وہ پڑھتا تو یہاں پر کافی ہمارے رشت ہوتا ہے گیٹ کی اوپر اور شام کا وقت تھا ہمارے کیمرامینٹس رپورٹرز ڈسٹ کا اسٹاف اور دیگر جو اسٹاف ہے نوائی وقت کا نیشن کا وہ یہاں پر کافی گیما گیمی ہوتی ہے لوگ آ رہے ہوتے ہیں شفٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے تو کافی رشت ہوتا ہے تو یقیناً کافی زیاہ ہو سکتا تھا جانوں کا لیکن الحمدللہ کافی ہمارے ساتھی محفوظ رہے ہیں ٹیلی فون کارلز کا یہاں تہتہ بن گیا تھا جتنے بھی یہاں ملازمی تھے دھروں سے فون آ رہے تھے اور کافی لوگوں نے دا صرف دیگر مذہبی جماعتوں سیاسی جماعتوں نے اس پر اتجاد کیا ایم کی ایم کی جانت کے ساتھی پارڈی کے ساتھ سے اور متواتر جو ہے وہ ٹکر ہمیں متواتر فون کر کے جو ہے آپ سوکس اس کا احضار کیا گیا کہ یہ دشترزیدی کا واقعہ ہے جبکہ مختلف صافی تنظیمیں ہیں ان کے جو رنمائے وہ بھی یہاں پہنچے ہیں اور اس وقت ہمارے گیٹ کے اوپر جو ہے کافی لوگیما گیمی تھی مختلف ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں جو فیلم میں ساتھ ہوتے ہیں رپورٹرز کیمروی بین وہ بھی یہاں پہنچے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے ٹینس بم تھا وہ پٹے سے بچ گیا ہے بہت اللہ کا شکر ہے یقیناً کہ سب ہمارے ساتھی محفوظ ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھیں آج نیوز کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہم اپنی سولیڈارٹی دکھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یقیناً ہم ساتھ ساتھ ہیں آپ ہمارا ہی حصہ ہیں کیونکہ میں اس آفس میں آتی جاتی رہتی ہوں ملک صاحب تو باہر گارڈز بھی بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور بھی کافی گہمہ گہمی ہوتی ہے کسی نے دیکھا تھا کہ کریکر کہاں سے آیا ہے کس نے پھینکا ہے جی بلکل سی سی فوٹیز بولیس نے اپنے قبضے میں لے رہی ہیں اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے آج ٹی وی کا اور وقت ٹی وی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی محاصلت پائی جاتی ہے اور ایک ہی جو ہے وہ گروپ جو ہے جس نے پہلے آج ٹی وی کو اٹیک کیا اور اس کے بعد وقت ٹی وی کو تارگیٹ کیا گیا ہے لیکن وہ الحمدللہ وہ پھٹ نہیں سکا اس کے علاوہ جو ہے بم نسول عملہ بھی یہاں پہنچا تھا رینجرز کے حکام بھی یہاں پہنچے دور میں آپ کو یہ بھی آپ نے اپڈیٹز ہے کا آگاہ کرتا چلوں کہ کچھ ماہ قبل جو ہے جب سے میڈیا دفاتر پہ حملے یا اس طوالے سے دھمکیاں دی جاری تھی اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی شہد ایجاد کی جانب پہ خاص طور پہ تاز دیا گیا تھا کہ جتنے بھی میڈیا دفاتر ہیں وہاں پر سیکورٹی سخت کی جائے پولیس کے دستے وہاں تحنایت کی جائے اور کمس کے پولیس انکار جو ہیں وہاں تحنایت کیا جائیں اور یہاں پر بھی کہا ہے ایک وقت ہے کہ سپیشل برانچ کے فسران آئے تھے اور یہاں پر نوائی ورک گروپ کا جو ہے معاینہ کر کے گئے تھے یہاں پر اس کے بعد جو ہے کہا گیا تھا کہ سیکورٹی فراہم کی جائے گی لیکن تحال یہاں سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی اوکے صداحہ سیکورٹی فراہم کی گئی اجاوہ صدیق صاحب تھرٹ ہے میڈیا کو اوورال ہی تھرٹ ہے لیکن آج جو ہوا ہے پہلے آج نیوز کے اوپر اس کے بعد وقت نیوز کے اوپر یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں یہ بڑی بدکسنتی کی بات ہے دیکھیں جہاں پہ پاکستان میں اس وقت گہشت گردی کے ایک بڑی خوفناک لہر چلی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا واقعات رنمہ رہے ہیں اس پہ میڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جو واقعہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی ٹیررسٹ ہیں جو بھی اس ملک میں دیشت گردی کی ایک لہر کو شدت دینا چاہتے ہیں وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور جہاں بہو لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر شہریوں کے اوپر عملے کر رہے ہیں پولیس پہ کر رہے ہیں فوج پہ کر رہے ہیں سیکیورٹی داروں پہ کر رہے ہیں وہ میڈیا کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ورک چینل کا جاندہ کارلوک ہے ہم ہمیشہ سے ایک نیوٹرل اور معروضی اور بالکل نان پارٹیزن ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہماری کوئی پولیسی ایسی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ تاثب کا مظاہرہ کر رہی ہو کسی کی سائیڈ لے رہی ہو کسی ایک مذہبی گروپ یا ایک سیاسی گروپ کی ہمارت میں بات کر رہی ہو وی ٹرائی ٹو بی ویری نیوٹرل اور ویری ابجیکٹیو فیکر اس کے باوجود یہ حملہ کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے سوائے اس کے کہ وہ میڈیا کو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو دھمکانا چاہتے ہیں حراسہ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے میں یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نائنٹیز میں نوائے وقت کے آفس میں کراچی میں ایک خاتون جو ہے پورے سرار طریقے سے وہ اندر داخل ہوئی انہیں نے کہا کہ میں نے ایک اشتہار دینا ہے اور ایک اشتہار کے طور پہ کلائنٹ کے طور پہ وہ آئیں اور انہوں نے ان کے بیگ میں ایک بوم تھا وہ بوم بلاسٹ ہوا اس میں بارے کچھ ساتھی جو ہے وہ جاں باک ہوئے وہ پورا آفس جا ہے اس کے وجہ سے تباہ ہوا تھا اس کے بعد یہ سیکنڈ اٹیمٹ ہے نوائے وقت گروپ کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور اگر وہ میڈیا کی کسی پالیسی سے اختلاف رکھتے کسی کانٹنٹ سے اختلاف رکھتے تو اس کے لیے بہت سے اور فورمز موجود ہیں آپ بات کر سکتے آپ اپنا پائنٹ او ڈیو دے سکتے اخبار میں کوئی چیز چھپی ہے اس کے خلاف آپ بول سکتے آپ اپنا پائنٹ او ڈیو اور ہمارا یہ فرض ہے کہ متاثرہ فریق کا بھی پائنٹ او ڈیو جو ہے اس میں دیا جائے لیکن اگر آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر اس نے کوئی اس اینکر نے یا ریپورٹر نے یا میڈیا آوٹلٹ نے کوئی چیز ایسی جس جو ان کے خیال میں خواہ کے اطراف تھے تو اس کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ اس کے اوپر بم مار کر لوگوں کو تباہ کر دیں پورٹ کیسے کریں گے ابھی اس لیٹر میں بھی ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے یہ حملہ کہاں سے یہ پتہ نہیں ہے جو مذاکرات ہیں یا بات چیت ہیں یا وارن ٹیرر ہے تو پھر اس میں بھی وہ لوگ بھی میڈیا ہی استعمال کرتے ہیں تمام پارٹیز میڈیا کا ہی استعمال کرتی ہیں اور میڈیا سے نراز بھی ستیوتیں کیونکہ ہر سائٹ کی بات کمی ہوتی ہے ایسی طریقہ صاحب آپ آپ آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں اور اس کے باوجود کراچی میں ہی حملے ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں بطور پاکستان کے شہری کے پھر ایک سیاست کے تعلق بھی لنہونے کی ایسی اے سے پھر ایک حکومتی جماعت سے تعلق کی وجہ سے میں ان دونوں حملوں کی پرزور مضمت کرتا ہوں آج نیوز پہ بھی اور نوائی وقت پہ بھی نوائی وقت کی ایک تاریخ ہے نوائی وقت گروپ کی اور نوائی وقت کے اخبار کا خاصہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ایک جہاد ہے وہ مسلسل ہر اخبار میں لکھا جاتا ہے ہر سا دراست سے تو انڈیپنڈنٹ ڈیپورٹنگ ہے ٹولیس نہیں رہی اب پریس میں میڈیا میں انڈیپنڈنٹ ڈیپورٹنگ نوائی وقت گروپ جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے نوائی وقت گروپ کا ایک مقام ہے اور خاص طور پہ اب ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کی جو ہے نا سربرائی میں اور ماشاءاللہ جتنے بھی اس کے کارسپونڈنٹ ہیں اس کے مدیر ہیں لکھنے والے ہیں تو انفورچنلی یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی اسی طرح سے آج میوز پر بھی ہوا اور لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہم تو حق کی آواز کے ساتھ ہیں اور جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہیں ہم اس کی پور زور مضابت کرتے ہیں میں کیا ہی کراچی کی بات آپ نے کراچی کی بات دیا پرٹیکشن بھی تو دینی ہے سر اپنے لئے جوزموں کو میڈیا ہی سیف نہیں ہے میری بات سونی ہے پرٹیکشن جو ہیں لا انفورسنگ ایجنسی ہیں کتنی رائل فورسنگ ایجنسی سے ٹھیک ہے اب اچانک کسی جگہ پر کام ہو جب پرٹیکشن لینا حکومت کے پر لیکن ابھی ہماری ریپورٹر نے بتایا کہ یہ کافی اسی سے تھریٹ تھی اور یہاں پر بقیادہ آرڈرز آگئے تھے we will try to take somebody from Synth government as well but I'm not I'm not لیکن یہ کہ ہم لوگ تھوڑی سے شاید لیزی ہو گئے ہیں یا بہت سائے فرنڈ کے اوپر I don't know I don't know maybe کہ government کو inform کیا اور انہوں نے معقول انتظام نہ کیا وہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں because we have not seen it we are not at the spot اور پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہے تو security proper معیہ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ I'm with you I'm security وہاں پہ ہری سواتی صاحب زتنی security ایک میڈیا کے آؤٹلٹ پر ہونی چاہیے responsibility ہے اپنا message ہم نے آ کے لیے کا چلنا ہے responsibility کا مظہرہ کرنا ہے جو کیا دو گروپس کو انہوں نے target کر دیا اس سے پہلے کراچی میں ایک اور گروپ کے ساتھ کافی دھوناک واقعہ ہو چکا ہے تو پھر اب یہ آگے کہاں تج جائے گا دیکھیں یہ دونوں واقعات جو ہیں انتہائی سنگین ہیں اس لیے کہ میڈیا کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آپ پہ یاد ہے کہ ہم نے جیلے بھی کھائی ہیں لاتھیوں بھی کھائی ہیں بڑی ایک طویل جتوجہت کے بعد جو ہے میڈیا آزاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو واقعات ہوئے ہیں یہ باقعدہ ریاست کے ایک ستون کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہے all box of life نے اس کے اندر جو ہے قربانیاں دی ہیں اور اس کی جس طرح بھی شدید نظامت کی جائے میں سمجھتا ہوں یہ کم ہے اس لیے کہ جس طرح سے آپ نے بہتر طور پر فرمایا پرسینلٹر صاحب نے بھی کہ ہمیں اپنے جو مافیو ضمیر ہے وہ بیان کرنے کے لیے میڈیا سے علاوہ طاقتور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں خاص کر پاکستان کے موجود جو سب استعمال کرے ہیں پاکستان نے یہ جاگہری کو سپورٹ ہیلپ کر رہی ہے سپورٹ مقصد یہ ہے کہ جب مولانا عبدالعزیز جیسا شخص جو ہے جو بیان یہاں پہ آکے دیتا ہے جس سے میرے میرے ملک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اس کے باوجود اس کو اجازت ہے کہ فریڈم آف سپیچ کے تیر جو ہے وہ اپنا نکتہ نظر جو ہے قوم کے سامنے پیش کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے واقعات جس سلسل سے ہو رہے ہیں اور جس سلسل سے میرے اس ملک کو گمبیر حالات کے اندر مقتلع کیا جا رہا ہے اس میں ہم سارے فکر مدھے ہیں سارے فکر مدھے ہیں کوئی بریک لینی ہے میں اس کے بعد سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے انیلسیس کی ضرورت ہے مگر آپ جو یہ کام آپ کے لئے کر رہے ہیں اگر انہی کے اوپر حملہ کر دیں گے انہی تو دھرا دیں گے دھمکا دیں گے ان کی آواز بند کرنے کا سوچیں گے تو پھر پاکستان کو آگے کیسے لے پہ جانا ہے وقفہ لیں گے اس کے بعد مزید دار کریں گے کیوں پہنچے گے اتنی ہے مقصہی ہے ہم بات کرے ہیں آج جو کریکر اٹیک ہوا آج یوز کے آفیس کے باہر اور وقف نیوز کے آفیس کے باہر اس کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حکومت طالبہ مذاکرات کے حوالے سے مولانا سمیل حق نے گئی کہا تھا کہ قوم پر کچھ خبری دی جائے گی لگ یہ رہا تھا کہ سیس فائل ہو جائے گا مگر ایک پاکستان میں جائی پاکستان میں جائی پاکستان ریزی ہے وہ یقینا ایک لمحہ فکریا ہے مولانا یوسف نے کیا کہا لسے سن رہے ہمیں بھی مہمان ایجنسی کے اس واقعے پر افسوس ہے اور اگر مسترک اجلاش ہوتا تو ہم واہم مل کر تحقیقات کرنے اور اس طرح کے واقعات کی روک کام اور ملک میں امن کی مکمل بحالی کے لیے سر جور کر بیٹھتے لیکن افسوس ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے ہمیں طالبان قرار دے کر ہم سے ملنے کو ملتوی کر دیا جو نہایت افسوسناک ہے ایسے بقت میں مسابرت ملتوی کرنے کے بجائے سر جور کل مل بیٹھنا فرزین بن جاتا ہے بعض ٹی وی چینلز کی طرف سے کہا جا رہے ہیں کہ حکومت اور خود نے ملٹی اپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ گزرستہ دس سالوں میں کسی اپریشن کا کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکلا ہے اس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ افراد بچے خواتین مقل مکانی پر مجبور ہوں گے ہزاروں افراد دونوں طرف لکھ میں اجل بنیں گے سیکھڑ بستیاں اجڑیں گی اور پورے ملک میں دعشتگردی کی صدیت ترین زہر اٹھے گی ہم ساسا مذاکرات کے پر بات کرنا چاہتے ہیں رفیق اجوارن صاحب جو ایسی کے اہلکاران کے ساتھ ہوا اس کے بعد آئے تھی نیچرل ریسپونس ہی ہوگا حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کا کہ تھوڑا سوچیں کیا کریں پھر مولانا صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں وہ آکے پھر حکومت کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں طالبان کا کوئی قصود نہیں ہے اس میں میں ابھی ایک دوسرے چینل سے آ رہا ہوں وہاں ٹیلی فل لائن پہ مولانا یوسف صاحب بھی تھے وہاں انہیں بڑی پوزیٹیو بات کی ہے کہ ہم کوشش جاری رکھیں گے ان کا یہی موقع پہ کس چیز کی کوشش جاری رکھیں گے گفت و سنائی اور آج جو ہے حکومتی ٹیم کو مذاکرات کا تاتل نہیں کرنا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد مثلا آپ نے وہ لیٹر کسی وہ محمد اجنسی کے کسی وہ طالبان کے کسی گروپ کا پڑھ کے سلایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ جو خدشات تھے تو مذاکرات کی ٹیم کس لیے تھی ان کو اپنی یہ لوج کرتے کم لے کہتی آپ تو مذاکرات کر رہے یہ تین چار مشالے ہیں ہمارے یہ الزامات ہیں آفالیٹس کرکٹ آئی کانٹسے انیتھیں ان کا ایک الزام ہی ہے نا ٹھیک ہے نا الزام ہے اس پہ تو جو انہوں نے جو تئیس ہماری رائل فورسنگ اجنسی کے آدمی شہید گئے انہوں نے تو مانا ہے اور انہوں نے خود ریزن دیا ہے حکومت نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ جیڑ سے نکال کے مارے ہیں پٹ ہی نہیں کیس گین تھی مذاکراتی ٹیم کے کوٹ میں میدان میں تو ان کو چاہیے تھا ان کو کمپلیٹ لوج کرتے نہ کہ جو دوہزار دس سے ان کے پاس تیش آدمی تھے ان کو آج شہید کر دیا گیا تو یہ ایک ریٹیلیشن این ٹائم پہ جب آپ سیز فائل کی آج بات چلنے والی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رد عمل ایک نیچرل ہے آپ یہ دیکھیں کہ روز میڈیا پہ آپ بھی پروگرام کرتی ہیں میرے سینئر دوست بیٹھے ہیں یہ بھی پروگرام کرتے ہیں ادر وائز بھی ان کی بہت گہری نظر ہے تو روزانہ یہ بات ہو دی وہ تو روز لاشیں گر رہی ہیں کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے حکومت ان کو کچھ کہتی نہیں ہے حکومت مذاقرات کی بات کر رہی ہے تو آج کا ریاکشن میری نظر میں نیچرل تھا کسی کو اس کے طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے اور کسی کے اپنی رائے ہیں مگر یہ میسیج دینا اور خاص طور پر قوم کے اس مرال کو اپ لگنا بہت ضروری ہے کہ ان حاصلات کے باوجود بھی آج ہم خاموشی سے کوئی ریاکشن یا رد عمل کا ازار نہ کریں مگر میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آج کہہ دیا تو مذاقرات ختم ہو گئی آج کے غلط عمل ہے میری اپنی ایک view point ہے so talks will still go on I hope آزم سواتی صاحب یہ سوال کئی دفعہ میں نے بھی پی ٹی آئے کے لوگوں سے پوچھا ہے اور کل عمران خان صاحب سے بابستہ صاحب بھی پوچھا ہے کے انٹرویو میں کہ ریڈ لائن کیا ہے جب ہم کہیں گے کہ یہ آپ ان لوگوں سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی جس طرح بھی مضمت کی جائے اور جتنا دکھ کا اذار کیا جائے میرا حیر ہے کوئی الفاظ اس کے لئے کم از کم میرے پاس نہیں ہے اس لئے کہ ایک معصوم کا قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہماری بنیاد ہے اور ہمارا عقیدہ ہے لیکن وہ ہمارے بچے ہی ہیں جن کے ساتھ یہ گوا ہے جو ایف سی کے جوانے وہ ہمارے بات ہیں ہمارے بات ہیں ہمارے جگر ہیں تو ہمارے ریلیجن میں ہمارے کلچر میں ہمارے دمانے میں بدلہ لینے کا بھی کہا گیا ہے میں اس طرف آتا ہوں کس طرف ہم مضمت کرتے ہیں بدلہ دیکھیں بدلے کی جو بات ہے وہ تو آپ کو علماء ہی بتا کرتے ہیں میں نے جس اپنے پیارے نبی سے سنا ہے وہاں معافی کہا ہے وہاں بدلے کی بات نہیں ہے سر آپ نہیں معاف کرتے ہیں اور میرا بڑا رب جو ہے وہ بھی بچوں کی جو ماں ہیں سب کس لیتے ہیں ہم کو اٹیسائیڈ کرنے دیتے ہیں آپ نے معاف کرنا ہے سب کو اب سنے تو سینا جی کہ میں نے جس نبی کے ہم پر اقرار میں نہیں بلکہ ہم جس نبی کے پر اقرار ہیں وہاں معافی معافی ہے وہاں بدلے کی بات نہیں ہے جی اپنی پوری زندگی میں یہ بات سے تالبان کو بکار رہے ہیں وہ کو بدلہ لینے ہیں مسلسل وہ پہنے ہیں کہ آپ نے ہمارے لوگ معافی اسی ہم نے آپ کی پوجہ بڑا لیا ہے جس اللہ کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بدلے کی ضرور اجازت ہے لیکن معافی بہت بڑا عجر ہے اس سے بڑی کوئی فضیلت کی بات یہ ہمارا دین ہے برحالہ میں چند الفاظ یہ میری دین کی ترجمانی اور آپ کے دین کی ترجمانی جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو کل کی باقی کے بعد بھی مذاکرات ہوں گے اور اتفاق ادائے ہوگا یہ اس قسم کے سنگین باقیات آتے رہیں گے لیکن ہم دلیل کی روشنی کے اندر دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے اور سب سے فائدہ یہ ہے کہ اتنے سنگین جرائم کے باوجود بھی اگر ہم ایک انسان کی زندگی کو بچا لیتے ہیں تو یہ انسانیت پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے ہمیں کبھی بھی اس کے لیے ہمیں پورا میڈیا اور ما شاء اللہ ہر طرف سے ہم پہ یہ بات آ رہی ہے لیکن ہم آخری حد تک مذاکرات کے حق میں ہیں اور یہ وقت ثابت کرے گا ہم کسی کو غلط نہیں کہتے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے مستقبل جس چیز سے وابستہ ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات کے اندر ہیں جاوید صدیق صاحب کیا اتفاقہ رہا ہے ہو سکتا ہے کیا بات کی طاقے بڑھ سکتی ہے دونوں ترستے پوزیٹیو سائنز آئے ہیں حکومت کی دو جماعتیں یہاں پر موجود ہیں پھر دوسرا سے بھی شاید وہ بات اب ٹھیک کریں گے لیکن یہ چلتہ سیس میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکرا دیکھیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام مسائل دنیا میں وہ باتچیت سے ہی حل ہوئے آلٹیمیٹلی ورلڈ وار وان ورلڈ وار ٹو اس سے پہلے انیسی سنجی کی جگہیں ہوئی ہیں ان سب میں یہ ہوا ہے آلٹیمیٹلی مذاکرات کی میز پہ ہی سب کچھ تیہ ہوتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو یہ پروسس جب سے شروع ہے حکومت اور طالبان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نشیب و فراز آ رہے ہیں اور ایسی اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اس میں خاص طور پر یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ یہ رکھ نہیں رہا ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے گروپس موجود ہیں جو کچھ گروپس تو باتچیت کر رہے ہیں بہت آگے جا رہے ہیں فازیٹیوی کہہ دچھو رہے ہیں لیکن اس میں سو سب فرق یہ ہے دیو رسپیک کے مور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا وزہ بھی بتا رہے ہیں یہ تو ایک بتا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہو رہے ہیں مثلا کراچی میں جو پولیس وین پر عملہ ہوا اور اس میں تیرہ بارہ تیرہ پولیس حلکار مارے گئے رینجرز پر عملہ ہوا اس کے علاوہ اور بھی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ گروپس ہیں جن دی طالبان جو کہ یہ ان کا جو وہ فیکشن جو کہ باتشیت کر رہا ہے جو پوزیٹیو ایٹیچیوڈ رکھتا ہے جو مسائل کا حل چاہتا ہے اس سے ہٹ کر وہ یہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے یہ سارا عمل جو ہے یہ سبوٹاج ہو جاتا ہے حکومت نے ابھی تک کوئی بڑا ایکشن نہیں کیا ملٹری نے کوئی آپریشن نہیں کیا لیکن اس طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس سے یہ پروسس دی رین ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سلسلے میں ایک اکٹھے ہو کہ ابھی انہوں نے آدھ تاربان نے کہا کہ ہم نرمد والوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا ہے اس کے مطلب ہے کہ ان کو نہیں بتایا گیا جو اصل لوگ باتشیت کر رہے ہیں میں یہ پڑھنا بھی چاہوں گی جو شاہد شاہد پاپ نے ایکزیکلی کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے میں نے آپ کو لیٹر سنا بھی دیا تھا ایسا لگتا ہے کہ محمل ایجنسی والوں نے رد عمل میں کاروائی کی ہو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہمارے تئیس ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے نوشہرہ میں ہمارے سولہ ساتھیوں کو قتل کیا گیا جبکہ گزشتہ روز کراچی میں پانچ اور آج دو ساتھیوں کو مارا گیا ایک طرف مذاکرات چل رہی ہیں تبکہ دوسری طرف ہمارے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے شاہد اللہ شاہد نے کہا کہ تاربان باتشیت اور مذاکراتی عمل میں سنجیدہ ہیں ہمارے خلاف کاروائی بند ہونی چاہیے یہ ایکزیکٹ بیان ہے جو شاہد اللہ شاہد صاحب نے دیا اس کے ساتھ جو ایک اور انٹریسٹن ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ اسکری قیادت has spoken up جنرل کیانی نے جو امار خان صاحب نے باتوں سے منصوب کی تھی اس کے بارے میں بڑا کلیر اپنا موقف دے دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کراچی میں فورمر اسکری قیادت کراچی میں تیرہ پولیس حلکاروں اور مومنٹ اجنسی میں 23 ایسیل کاروں کا قتل دہشتگردی ہے دہشتگردوں کی جانب سے اس قسم کی کاروائیاں قابل مضمت ہیں حکومتی تحویر میں دہشتگردوں کی علاقت سے متعلق کردن طریقے طالبان کا الزام بے بنیاد اور پرپرگنڈا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں دہشتگردوں کی جانب سے اس قسم کے الزامات کا مقصد اپنی کاروائیوں کا جواز پیش کرنا ہے یہ تو ابھی ہی کی افکری قیادت کا موقف ہے اور جو جنرل کیانی نے کہا عمران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے صدرہ عمران خان شماری وزرستان میں فوجی کاروائی سے متعلق ان سے جو بات انصوب کرے ہیں وہ یک سر غلط ہے میں نے فوجی کاروائی سے متعلق بار بریفنگ میں نہیں کچھ جماعتی کانفرنس میں کی تھی جہاں تمام سیاسی جماعتوں کے حرمہ موجود تھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف متوجہ نہیں تھے شاید اسی وجہ سے میری بات کی طرف سے سن نہیں پائے میں نے کہا تھا کہ یہ سمجھدہ درست نہیں ہوگا کہ شماری وزرستان میں کاروائی ہوتے ہی تحریک گردی کا خاتمہ ہو جائے گا البتہ اس میں چالت سیزت تک کمی آ جائے گی ہم دیٹیل گفتگو کرے ہیں مذاکرات کے اوپر بھی اور اب کیا ہوگا ابھی تک یہی کہنا ہے میس ساتھ جو سینئر صحابان موجود ہیں کہ مذاکرات پھر بھی جاری رہیں گے اور جاری رہنے چاہیے کیونکہ بہت ساری ایسی قوتیں جو چاہتی ہیں کہ یہ مذاکرات سابوٹاچ ہو جنرل عمجر شوید بھی اب ہمیں جوائن کریں دفایت زیکارہ بری بار مرکم تیو ساہر تو گو آن اے بریک لیکن ای ونٹو آگیو کوکلی کہ کیا جو حالات ہیں اس میں ہم پبلک سینٹیمنٹ کو بھی مذاکرات کے لیے ساتھ فاتھ رکھ سکتے ہیں ایک طرف لوگ قتل ہو رہے ہیں گلے کٹ رہے ہیں دوسرے طرف آپ باچت کیے جائے دیکھیں پبلک سینٹیمنٹ کو پہلے ہی مذاکرات کے مخالف تھا چند ایک جماعتیں سیاسی جماعتیں مذاکرات کے حق میں تھی اور پبلک سینٹیمنٹ اس وجہ سے خلاف تھا کہ پبلک میں یہ ایک فیلنگ تھی کہ ریاست کی رٹ بہر فورت ہر جگہ قائم ہونی چاہیے اور اس کے بغیر کوئی معاملہ تیہ کیا نہیں جا سکتا اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو اس سے پہلے ان اناثر کو ریاست کی رٹ ماننی چاہیے طالبان یا کسی ایسے دہشت گردی کے حامل گروپ سے نہیں ہو سکتی یعنی ان کی طرف سے شرائط نہیں ہو سکتی تو اس میں جیسے حکومت پہ آگے بڑا پیشر ہے جہاں خون خرابہ ہو رہا ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ اس کا تدارد ہو اور بہت سارے آپ دیکھیں کہ میڈیا میں بھی اخبارات میں بھی ہر طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حکومت کو بہت کمزوری اور بزری کا مزارہ کر رہی ہے بلکل یہ حکومت وہ تو ایک سیو گورنمنٹ ہے وہ تو حکومت کا جو لوگوں کا موٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کے موٹ کے نسبتاً خلاف بات تھی لیکن لوگوں نے اکسٹ کیا صرف اس وجہ سے کہ حکومت عبر تشجیز میں مخلص نظر آتی ہے کہ ہم نے امن بارثورت قائم کرنا ہے ورنہ بات اتنی تھی کہ حکومت اٹھارہ کون لوگوں کے بوٹوں سے آئی ہے یہ ان کو جواب دے طالبان کو جواب دے نہیں ہے جب ان کا خون بے رہا ہے تو وہ حکومت کے گربان کو آئیں گے کہ آپ بتائیں ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں تو اس لیے حکومت ایک بڑے مشکل میں سمجھتا ہوں کہ حالات میں پھنسی پڑی تھی اب جیسے جیسے بات ابھی میں سنگا تھا کہ سواتی صاحب نے بھی کہا کہ ماف کر دینا بہتر ہے یہ لیکچر جا کے طالبان کو کیوں نہیں دیتے وہ جنہی رستہ خیار کرتے جہاں ان کو پتا ہے کہ وہ ایک مجرمانہ حرکتوں میں منوث ہیں جہاں یہ پتا ہے کہ وہ ایک حکومت جو کہ الیکٹر گورنمنٹ ہے اس کے خلاف درپے ہیں یہ ساری چیزیں ان حضرات کو جو کہ ان کی کمیٹیوں میں ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو یہ درس جا کے ان کو دینے چاہیے کہ تم انسان بنو بھائی یہ قتل و غارت کس دین کا حصہ ہے کہ کس چیز میں یہ یہ جائز ہے نہ یہ شریعت آپ شریعت کی بات کریں تو غیر شریعت طریقے سے آپ معصوموں کو اقویٰ کر کے تعوان مانگیں تو غیر مسلم طریقے سے آپ مسلمانوں کو مسجدوں میں جا کے ماریں یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کمیٹیوں کو جا کے ان کو بتانا چاہیے کہ بھی ہمارے پاس اس کی کوئی جسٹریفیکیشن نہیں ہے ہم جا کے معصوموں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہیں باغت کرنے مسجد میں اللہ کا نام لینے جاؤ گے تو تیرے پیچھے یہ خون قرابہ ہوگا تو یہ چیزیں یہ کمیٹیوں والے سارے حضرات کو چاہیے کہ یہ ملک کی مدد کریں صرف ان کا موقف نہ پلیڈ کریں بلکہ ان اٹھارہ کو ان لوگوں کا موقف پلیڈ کریں جو ان کے ہاتھوں یرمال 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 کیا یہ بات کہی ذاری ہے اس کا خوصفولی حکومت کی کمیٹی سے میں جنرل صاحب کو تھوڑا سا کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چند جماعتیں نہیں ہیں اے پی سی میں ساری جماعتوں نے اتفاق سے کنسنسز اور مینڈیٹ دیا موجودہ حکومت کو اور اس مذاکرات کی عمل پہ پرائیم منسٹر جو ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ گو کے ہمارا موقع بھی ہے کہ اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بیرونی دوروں سے بہتر یہ تھا کہ اس لیے کہ امن ملک میں آئے گا تب انویسمنٹ آئے گی امن ملک میں آئے گا تب یہ ساری چیزیں معیشت اور معاشرہ تمہاری ٹھیک ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ہم قطن بھی ایک قلدم تنظیم اور اس کے افراد کو اس کو ریپیزم نہیں کرتے ہم عوام کے سنٹیمنٹ کو اپنے ذہن کے مطابق اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے دس سال ہم نے سنے میری پوری بری ضربات دس سال ہم نے گزار لیے دس سال کسی نے کسی کے ہاتھ نہیں باندے آپریشن دس سال سے جا لیے اگر وہ واقعی اس ملک کے دکھوں کا مداوہ ہوتا تو آج ہم ان مذاکرات کی بات قطن بھی نہ کرتے لیکن جس جنگ کو ہم نے خود خریدا اور اپنے وہاں سے اس ملک کی دہلیز کی اوپر لے کیا ہے اس کا اب تکالہ یہ ہے کہ کم از کم جذبات میں کھیلنے کی بجائے بدلہ اور انتقام کی بات کرنے کی بجائے سنجیدگی اختیار کر کے ان مذاکرات کو کامیابی بڑھ لے کے دیں اللہ اکبروٹ صاحب السلام علیکم اللہ اکبروٹ صاحب ایسی آئی فاروں کی شہادت کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں اگر ڈیڈ لوگ ہوتا ہے یا تاکتوں لاتا ہے تو اس کا قصور کس پر جائے گا جی بہت شکریہ دیکھیں جی کہ مذاکرات کے حالے سے دو تین چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے ہیں کہ نائن الیون کے بعد جو لوگ فوجی آپریشن یا فوجی طاقت کے استعمال کے حق میں ہیں آج تک انہیں کس نے روکا ہے کہاں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے مذاکرات نے کہاں ان چیزوں کو روک دیا ہے کہ بھی اگر آپ ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی روک ٹھوک نہیں ہے معاملے کوئی اس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آج پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے اس لیے جب پارلیمنٹ پر احداث ہوتا ہے ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے اس وقت بھی تمام جماعتیں پھر جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جیسے سواتی صاحب نے کہا کہ تمام جماعتیں موجود تھیں آرمی چیف موجود تھے ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے باقی ساتھ یہ حکومتیں موجود تھیں سب نے اسی چیز پر اتفاق کیا پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی مذاکرات شروع ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی ایفرٹس ہوتی ہیں اور کوئی چیز اٹیک پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے یا دہشتگردی کی لہر بڑھا دی جاتی ہے ڈراؤن اٹیک ہوتے ہیں یا ایک ہوتے ہیں لیکن اہلی ایفرٹس صاحب دون اسپیک انتہائی عجب سے انتہائی عجب میں آتے لے دون اٹیک تو ہوا ہی نہیں ہے اور نہ کوئی آج نے کوئی ایفر اپریشن کیا ہے اس وقت تو ان لوگوں نے ہمارے ایفر جیوں کو مارا ہے میری بات سننے نا جی کہ بھئی آپ یہاں میڈیا پہ جو ساری چیزیں پروپیگیٹ ہوتی ہیں وہ کیسے ایک ماحول پیدا کرتی ہیں اس لیے یہ جو کراچی میں پولیس واقعہ ہوا ہے یا محمد ایجنسی میں ایف سی کے احلکاروں پر واقعہ ہوا ہے ان کی شاہتیوں یہ نہایت قابل مضمت ہیں افسوسناک ہیں بیمانہ ہیں اس کی جو بھی مضمت کی جائے وہ بہت کم ہیں لیکن یہ ہے کہ جو مذاکرات نہیں چاہتے جو طاقت اور قوت کا استعمال چاہتے ہیں جو مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں یہ قوت تو بڑی تعداد میں کام کر رہی ہے لیکن ہمارا اپنے کامی ترجیحات کو بھی چاہیئے ہیں دنس سے وہ قوتیں بھی تو ہیں جو سپورٹ بھی کر رہی ہیں وہ جماعتیں ہیں ابھی اسے پر کے موادس پر میں میرا آج ہی روائے وقت میں کولم چھپائے جاں میں نے بہت پوزیٹیف ہو کے لکھا ہے مذاکرات کے بارے میں اور مجھے کیسا لگ رہا ہوتا کہ جب وہ چھپ کر آیا تو اسی اخبار میں یہ خبریں بھی چاہیئی تھی جو سیچویشن ہوتی ہے بعض اوقات ان چیزوں کو گٹ مٹ کر دیا جاتا ہے جو ہال ناکی ہے جو خوف ناکی ہے جو دہشت کرتی ہے دے گناہ انسان قتل ہو رہے ہیں عورتیں بےوہ ہو رہی ہیں بچے یوتیم ہو رہے ہیں پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے یہ ہم سب کا مشترکہ مسئل ہے ہم سب کا مشترکہ مسئل ہے ہم سوچنا کی مجھے ایک بریک کی طرف فورم جانا پڑا اس کے بعد آکے مزید بات کریں گے ٹھیک ہے کوئی ایک بریک کی پوچھنے یہ پیمی پریاد ریز ناکم بایا کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں سنجیتہ کوشش ہے کہ آمن آ جائے مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جس کے اوپر سب کا کنسرن بھی ہے سکتی پریشانی بھی بجائے ریپی کجوانا صاحب کیونکہ سسٹیمیٹک ڈیالاگ کی بابا بات ہو رہی ہے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کنفیوجن نظر نہیں آنی چاہیے انفرشنٹلی دوبارہ آسکتی کنفیوجن نظر آئیے آپ نے دیکھا کہ کس طالبان کی جو ترجمان کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ حکومتی کمیٹی نے ہم سے بات نہیں کی ایسا نہیں ہونا چاہی تھا کہ پرائم میسٹر دونوں کمیٹی اس کو بلالتے اور کہتے کہ بتائیں what's going on اور دونوں سے مضمت کروائیں کہ why is this happening now دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تئیس افراد کی شہدت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج میسیج دیا گیا کہ آج ہم مذاکرات نہیں کرتے یا ہم نہیں بہتے there is a right message on right direction ٹھیک ہے یہ میسیج دیا گیا کہ ہم نے اب ابھی ہمیں تہلے لی ہم بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ اسی طرح سے ٹھیک ہے مگر میں ابھی آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ دوسرے چینل میں میری ہمارے سامنے جو گفتگو ہوئی مولانا یوسف صاحب سے تو انہوں نے کہا یہ جی آج ملاقات ہونی چاہیے تھی ہم سیز فائر کی تیاری کر کے آئے تھے شاید سیز فائر ہو جاتی اچھا تو یہ ملاقات کی جو آج یہ انکار کیا گیا ہے تو اس سے شاید نقصان ہو مگر ساکھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے ہم نیک نیتی سے یہ کام کریں گے تو میں اسی بات کو آج بڑھاتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کچھ تو میں سے جانا چاہیے کہ دوہزار دس سے وہ آدمی وہ بیچارے جو لوگ انفورسنگ ایجنسی کے لوگ تھے پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے دوبارہ دورائی جا رہی ہے تو اس کے بعد اتنا سانیاں ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو کچھ تو میں سے جانا چاہیے مگر پھر بھی ڈیالوج بھی جانے چاہیے مگر کہیں تو سٹیٹ بھی نظر آئے کہیں تو کچھ نظر تو آئے میں ظلم کر رہے ہو یہ جتنی بھی کاروائی کر رہے ہو اس کے باوجود ہم مذاکرات پہلے بھی کر رہے تھے اب بھی کرنا چاہتے ہیں مگر یہ آج کا میسیج میں سے مجتب پوزیٹیب میسیج اور اس باتی سا جنرل صاحب جو ہماری اس کا تعلیٰ بات ہوئی کہ عوام کی جذبات کی ترجمانی ہے اسکری قیادت کا بھی میسیج آیا دیو تنک کہ ہمیں فرسل میسیج دیا سیبل گورنمنٹ نے بھی اور اسکری قیادت نے بھی کیونکہ سانے ہاں تو بہت بڑا ہے ایسے سے واقعات پہ اللہ معاف کرے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ جو آرگومنٹ اکسید دی جاتی ہے کہ ہم دس سال سے تو آپریشن کر رہے تھے تو کچھ نہیں ملا بمن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی مسل انڈسٹیننگ ہے دس سال سے آپریشن کچھ اور نکتہ نگاہ سے کیا گیا آپ سٹیٹ کی رٹ قائم کرنا چاہتے تھے اٹھارہ ایجنسیز میں سے سترہ میں آج رٹ قائم ہے ان علاقوں میں سے طالبان کا اثر رسول ختم ہو گئے اب چیز یہ ہے کہ یہ ٹاکس کے اگر کوئی کہے کہ ٹاکس کرنی چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست کا بھی اترام ہونا چاہیے سو ضروری یہ ہے کہ ٹاکس کے لیے ایک سٹرڈیجی اور میریٹیب تھوڑا سا بتلا جائے جو مذاکراتی ٹیم ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ختم ہوں مذاکراتی ٹیم یہ اپنے آپ کو ایکسپینٹ کریں اس میں صرف پروفیسر ابراہین صاحب پہ نہ چھوڑا جائے کہ وہ جا کے مہاں بات چیت کریں ان میں اور علماء بھی شامل ہوں والنٹیریلی شامل ہوں اور طالبان کو یہ احساس کرایا جائے کہ وہ غلطی پہ ہیں حکومت کو وہ یہ بتائیں کہ ہم حکومت کو واپس جا کے قائل کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ دوبارہ گفتشنی شروع کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کاروائیاں روکنی ہوں گی اب حکومت کی طرح صحیح شرط ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ہی اس بات کا اعلان کرے کہ ہم نے گفتشنی شروع ختم نہیں کی گفتشنی شروع صرف ان لوگوں کے ساتھ ختم کی ہے جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن ہم ان تمام دھڑوں سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں طالبان میں یا کسی بھی اور سیکٹر میں جو کہ امن کے خواہ لیکن جنرل صاحب یہ دسٹنشی تالبان سے بھی کروائیں ہم تو نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ جب حکومت دیکھیں اب محمد سے یہ کاروائی ہوئی ہے محمد کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئین ہونی چاہیے اور پوری قوم کو کھڑے ہو کہ ان تئیس لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پوری سزا دینی چاہیے پورے سارے تالبان کو رکھ کے خلاف آپ آپریشن نہ کریں دوسری طرف دوسری طرف آپ پہ نیسیج دینے چاہیے کہ ہم صرف انہی لوگوں کے خلاف ایکشن کریں گے جو یہ حرکتیں کریں گے یہ پاکو عزار خان صاحب نے بھی کہیے کہ جو عسکری پسند ہیں ان کے اوپر شاید اللہ شاہد صاحب کا اگر آن صاحب تھوڑی سی انہوں نے کہا شاید جس کا لیس کا ہے شاید اللہ شاہد صاحب کا آپ نے جو پہلا پورشن پڑھا ہے اس میں اس طرح سے لگتا ہے جیسے ان کا اظہار لا تعلق کی ہو کہ ان کے علمے نہیں تھا تو اس حد تک رہے باقی پورشن کو پہلا دورہ رکھ لیں یہ اتنی امپورٹن بات ہے اس کا مطلب ہوئی ہو جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ محمد جنسیوں نے رکھا محمد میں کہا رائے کیوں طالبان جب تک یہ جو ٹی ٹی پی ہے ایک انٹیٹی کے طور پہ ایک باڈی کے طور پہ بات نہیں کرے گی اور جب تک اس پہ یہ فیکشنز ہیں جو سیبوٹاج کر رہے ہیں جو ان کی ہائی کمانڈ کی جو بھی کمانڈ ہے ان کی شورہ ہے اس کی بات نہیں مان رہے اگر ڈریکشن یہ ہے کہ یہ ہمیں باتچیت کے ذریعے مسائل آل کرنے ایس کو ایک چانس دینا ہے تو اس وقت پھر یہ ایک ٹوٹل سوچ ہونی چاہیے اگر یہ سوچ نہیں ہے مجموعی طور پہ ٹی ٹی پی میں اور کچھ فیکشنز ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو ہم ان کی بات ہی نہیں مانتے پاکستان پاکستان اثر ہیں اور وہ اپنی ایک فورس رکھتے ہیں اثر رکھتے ہیں تو ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے کہ جب تک ہماری بات چیت ہو رہی ہے کوئی کاروائی نہیں ہوگی آپ رسٹرائیڈ ایکسرسائز کریں گے اور مذاکرات کو ایک چانس دیں گے اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ سارا پروسس جو ہے یہ ڈیرے لو جائے اور خدا بڑا خطرہ ہے بات کا سواتی صاحب آئی گی تو عمران خان صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جو ان میں پھر بھی مسکرینٹس ہیں اور طالبان کے بھی کچھ گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو ان کے خلاف ایکشن کیا جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف خلاف کر دیں ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے سب سے بڑا جو دشمن ہیں ہمارا امریکہ اور انڈیا ہے اور جنرل صاحب بھی اس بات کو کریں گے کہ اس کے اندر پوری طریقے سے وہ ملوث ہیں کہ کسی رہ کسی طریقے سے جس جذبات کے اندر آپ جا رہے ہیں اس کو اور عبار کے اس کو سبوٹاج کیا جائے اس میں دوسری کوئی رائے ہے نہیں اصل جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس جنگ سے نکلنے کے لیے اگر ہمارے پاس دوسرا کوئی رستہ ہے تو بسم اللہ یہ رستہ نہیں تھا اس لیے پورے ملک کی اس پارلیمنٹ نے جو ترجمانی کرتی ہے اٹھارہ کروڑ لوگوں کی ووٹرز کی آپ میں پھر ایک بڑی اہمبار کہ ان کا رستہ نہیں تھا یہ بات جانو صاحب حق صاحب کہتے رہیں کہ پوٹی بسے جانسہ آج جانسہ آج کی کلاریفکیشن میں سر آپ ہی بات کر لوں کہ جب اس جب ایک ست پوری قوم نے اور پوری قوم کی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا میرے حال میں اس میں ہمیں شبہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا تو دوسری سائلی فیصلہ کر کے نہیں بیٹھی ہوتے ہیں ہم نے امان ہے تو آپ لوگ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے اس میں اس میں ہم نے بہت دیر کر دی ٹھیک ہم نے چھ سات مہینے لگا دیئے وہ بھی ہمارا قصور رہے ہیں اپنی حکمت عملی ہے ٹھیک ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں ایسے کاموں میں تائم لگتا ہے ایسے کاموں میں تائم لگتا ہے کوئی اس میں صاحب ایک جنگ سے مذاکرات میں ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خان میں جو کہا ہے ہسپتال کے اندر جب نواز شریف صاحب آیا تھے کہ خدارہ آپ خود اس کو ہٹ کریں بہت کو کہا تھا اور کیونکہ اتنا اس سے بڑا کوئی مسئلہ جو ہے میرے ملک کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے کوئی نہیں ہے اور اس کو اس مسئلہ ہماری بنیاد ہے دیکھیں دیر نہیں تھی لیکن طالبان کی خود خرید زیادہ ہے آپ دیکھئے کہ جب ڈرون کا اٹیک ہوا اور انہوں نے مذاکرات توڑے کیا حکومت نے اس سے پہلے ان کی یہ شرط کوئی مانی نہیں تھی کہ ہم ڈرون بان کریں گے پھر بات چیت ہوگی یہ کوئی ایسا قصہ نہیں تھا دونے طرح سے بات یہ تھی کہ شرائط کوئی نہیں آئیت کی جائیں گی لیکن طالبان نے اس کا بہانہ لے کے تو یہ قصہ کھڑا کیا کہ یہ مذاکرات تھا اب چیز یہ ہے کہ انڈیا ملکت سے بالکل مجھے پتہ ہے جو ٹارگٹس یہاں پہ جیسے مہران بیس پہ اٹیک ہوا یا جو منحاس بیس پہ ہوا وہ ائرکرافت جو ڈسٹرائی کیے گیا ان کا طالبان سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا وہ تو انڈیا کی کنسرن تھا تو وہ یا اور بھی کئی ٹارگٹس ایسے ہیں میں بات اگر کبھی تو لمبی ہوتی ہے کہ انڈیا اور افغانستان ایک ہیں اس ایشو میں ملوث ہیں آج کاردائی کی سٹیٹمیٹ دیکھیں کاردائی کاردائی ان سے مدد لے رہا ہے ایک سیکنڈ ان کو امیران کی بیکنگ حاصل ہے لیکن کیا وہ اپنے لوگ نہیں جنے ہیں آلہ کار تو ہمارے لوگوں ہیں یہ چیز سمجھے ہی بات ہے آپ ان کو جاتے جوٹے ماریں ان لوگوں کو جو آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور ان کو ظلیل کریں کہ تم دشمن کے آلہ کار ہو تم اپنے لوگوں کو مار رہے ہو ان کی خاطر ان سے پیسے وصول کر رہے ہو یا وہ اگر اسلام کے خلاف ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی مدد کر رہے ہو بلکو یہ سوال براہ ہے لیکن ساکر صاحب مجھے یہ بتا دے یہ ہماری سٹیٹ سے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ اگر ادھر درون مارا گیا حکیم اللہ محسود پر تو ان میں اتنی کافی ہم بات نہیں کرتے آن سے میرے پہنٹس فوجی مات دیئے اور ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم پھر بھی آتنوں کا قصورہ ہم دیر سے بات چیتے اگر سٹیٹ پر جو رسپانسیبلی لگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سٹیٹ کے اندر ان کی اپنی سٹیٹ چلتی رہے اور ریاست خاموش بیٹھی رہے نوٹ اٹھال بلکل نہیں خدا نہ خواستہ ایسا وقت پر آگیا خدا نہ خواستہ سنیں تو وقت آگیا تو پھر سٹیٹ نے تو اپنا کام کرنا ہے ٹھیک لیکن یہ سا اگری کے آپریشن کے بھی بہر ویپرکشی ٹی ٹی پی کے جو شورہ ہے اگر اس نے اگری کیا ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے ٹھیک تو اپنے تمام فیکشنز کو ساتھ لے کے چلے ٹھیک اور ان کو کہے کہ کوئی ڈسینٹ نہیں ہوگی ہماری کو سٹیٹ نہیں ہے ہماری کو سٹیٹ نہیں ہے اس سے الگ ہو کے کوئی عملے نہیں کریں گے اس پروسس کو سبٹاج نہیں کریں اگر یہ نہیں ہوتا ٹھیک تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کے یا انڈیا کے آق میں کھیل رہے ہیں وہ اس پروسس کو سبٹاج کرتے رہیں گے اس کو دی ریل کریں زہر دے آپ اس سے زیادہ میرا آخری پیغام یہ ہے گی گس دائل آگ کے فائنل چینس اوکی ایس اچھا بودھے گروپ سے حکومت دیتی رہے جانس یہ بڑے دیرسی بات ہے جو ایسے گروپ ہیں جیسے جنہوں نے آج کا یہ تل کا یہ واقع کیا ہے یہ الٹی میٹلی پھر یہ طالبان سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو بڑے گروپ سے وہ پیس پہ آ جائیں گے تو ان کو پھر رینڈل کرنا اور آسان ہوگا ان کو ہوپس ہو کہ ایسا ہو تینکیو وئی جنٹلمنٹ پہ جاننگو وی آن دو شو اب دوبارہ جو سانیٹرس آپ میں بات کی سانیٹر رفی کو جوائنے ایس وئی امپورٹنٹ کیس بیان کا پہلا حصہ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ محمد ایجنسی واہو نے رد عمل میں کروائی کی ہو میڈی آ دے ایس اچانس اور یہ وہ چانس ہے جس کا سوات سب ذکر کرے ہیں کہ گیف پیس اچانس گیف اس ڈائلوگ اچانس لیکن بہت افسوس ان امام گھر والوں کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ ہیں جنہوں نے جن کے گھر والے یہاں پر موجود تھے جن کے ساتھ یہ کروائی ہوئی ہمارے بھائی تھے ہمارے لیے ہی لڑے تھے یقیناً انتہائی افسوس ان کے لیے ساتھ ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دیسے اور ساتھ ہی ساتھ آج بھی اس اور وقت اس کے باہر رہونے والے واقعے کے اوپر بھی افسوس کا انثار کرتے ہوئے آج کے لئے اجازت چاہتی ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی